بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح نیا دن بہت ساری خواہشوں امیدوں اور دھیر ساری دنوں کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر چائے بنائی ہے دوبارہ سے یہ صبح کی چائے نہیں ہے اس کے بعد دس بجے گیارہ بجے کا تقریباً ٹائم ہے اس وقت کی چائے ہے دوبارہ سے پی رہے ہیں اور یہاں پر میں لگا رہی ہوں یہ جو فائل لگاتے ہیں اس پر کوکنگ رینج پر کیونکہ یہ جو اس کی چولے ہیں میں پانی بائل کرتیوں پینے کا تو پھر وہ گرتا ہے تو اس کے جو برنرز ہیں ان کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے بلیک بھی ہوگیا آپ صاف بھی نہیں ہوتا اور وہ مطلب خراب ہو رہا ہے گل رہا ہے کبھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہ جو المونیم لگاتی ہے یہ مجھے ذرا صحیح رہتا ہے کیونکہ صاف سترا لگتا ہے تو وہ لگا رہی ہوں تھوڑا سا اگر خراب ہو جاتا تو پھر نکال لے تو پھر دوبارہ سے اور یہ جو رول لے کر آتی ہوں وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے کہ اس میں سے میں دو سے تین مرتبہ یہ چینج کر لیتی ہوں کافی چل جاتا ہے یہ اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں عربی گوشت عربی اور اس کے ساتھ چکن بناؤں گی کافی ٹائم کے بعد بنا رہی ہوں بیچ میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی سبزی ہم لوگ بھولی جاتے ہیں کہ یہ ہمیں پکانی اور سبزیاں بیچ میں لینا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایک تو مہنگی تھی اور ایک پرانی بھی تھی تو یہ اچھی تھی فریش تو اس کو میں بنا رہی ہوں جس طریقے سے آپ لوگ بھی اس طریقے سے اگر آپ نے اس طرح سے نہیں بنائی عربی تو بنا کر دیکھئے گا بہت اچھا سالن بنتا ہے اس طرح سے اس کو میں نے پہلے دھو کر شیل کے دھویا پھر کٹا اور اس کے بعد اس کو فرائے کر کے میں نے نکال لیا عربی کو اور اسی آئل میں اس میں سرسوں کا میں نے تیل لیا ہے تو بس اس کو فرائے کر کے نکالا عربی عربی کو اور اس کے بعد پھر پیاس جو ہیں وہ دو پیاس ہیں وہ میں فرائے کر رہی ہوں اور اس بلینڈر میں میں نے ٹاماتر اور ادرک لسن کوٹا تھا ادرک لسن کا پیسٹ میرے پاس نہیں ہے کوٹاوہ ہے ادرک لسن وہ اس میں ٹاماٹر کے ساتھ ہی میں نے اس میں بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور یہ جو پیاز براؤن کر رہی ہوں یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور یہ جو ہے نا جو ہاتھ والا جو چوپر ہے جو سپیڈی جو آن لائن میں نے منگوایا تھا اسی جیسا ہی کام ہے اس کا اور یہ بھی بہت ہی زیادہ کام میں آتا ہے مجھے اور یہ اگر بیج میں خراب ہو گیا تھا جو میرا پرانا والا تھا تو جیسے میرا کام رک گیا تھا کام جلدی جلدی سے ہو جاتا ہے اس میں اب اس کو اگر بلینڈر کے ساتھ کر لوں گی پیسٹ جلدی سے بن جائے گا اور پھر مجھے اتنا ٹائم نہیں لگانا پڑے گا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور کبھی کبھار اس والے دوسرے چوپر میں پیاز کر لیتی تو پھر بھی آسانی رہتی ہے تو بس وہ جو ہے وہ الگ سے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پر میں نے اسی آئل میں چکن ڈال دی ہے چکن کو تھوڑا سا فرائے کیا ہے ہلکا سا فرائے کیا ہے چکن کو صرف اس لیے کہ سمیل ختم ہو جائے اور کچھ نہیں ہے اور فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے ہلدی تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے اور لال مرچ جو ہے تھوڑی زیادہ ڈال دی ہے کیونکہ اس کا سالن جو ہے وہ میں نے بنانا ہے تو سالن کا جو کلر اگر اچھا سا ریڈ والا کلر آئے تو پھر آئل میں ہی اگر لال مرچ ڈال دی جائے تو پھر کلر تھوڑا سا اس کا تھوڑا ڈارک کلر آتا ہے ریڈ کلر آتا ہے تو اس وجہ سے اسی میں ہی میں نے لال مرچ کا پاوڈر ڈال دیا ہے اور ہلدی بھی ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیا ہے پساوا اور وہ جو پیسٹ میں نے بنایا تھا ٹاماٹر، ادرک لیسن اور پیاز جو براؤن کیوی تھی اس کا پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی اور پھر اس کے اچھے سے اس کی بھنائی کروں گے اب ایک مرتبہ اس سالم کی بھنائی ہو چکی تھی دوبارہ سے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ڈھک کے دوبارہ سے پکایا کیونکہ آج کل جو چکن ہے پتہ نہیں اتنی یا تو بڑی ہوتی ہے زیادہ تو وہ گلتی نہیں اتنی جلدی تو میں نے تھوڑا سا اس میں پانی اور ایڈ کیا ہے اور شاید ٹاماٹر کا پیسٹ بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا فرائی کیا تھا تو گوشت تھوڑا سا مجھے ہارڈ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے ڈھک کر دوبارہ سے پکایا اب اس کی بھنائی کروں گی اور نمک بھی ابھی ایڈ کیا ہے میں نے اور اس طرح کے جو سالن بنتے ہیں کوئی بھی سالن ہو تو اس کو اگر دو سے تین مرتبہ نہ بھونا جائے تو اس کا وہ کلر اور وہ خوشبو نہیں آتی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اگر دیکھیں مسالہ ہم نے بلینڈ کر لیا سب کچھ اچھے سے بلینڈ ہوا ہے اور چکن میٹ کر کے اور سالن مطلب بنا لیں تو جلدی بن جاتا ہے لیکن اس کی بھنائی بہت ضروری ہوتی ہمارا جو دیسی سالن ہوتا ہے پاکستانی جو ہمارا سالن ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے بنتا ہے کہ اس کو دو تین چھینٹے مار کے اور اس کو پھر بھون کے اچھی طرح سے تو پھر جو ہے وہ سالن کی صحیح شکل آتی اور چکن کو اچھے سے بھون کے کوئی بھی گوشت ہو اس کو اگر ہم لوگ بھونائی کرتے ہیں اس کے بعد ہی سالن اس کا اچھا بنتا ہے اور اس کی جو نقصانات ہوتے ہیں چکن کے کبھی کبار اس طرح ہوتا ہے کہ چکن نہیں کھانی چاہیے اب یہ ٹائم نہیں ہے لیکن اگر بھونہ وہ سالنیں دو تین مرتبہ اس کو چھینٹا مار کے بھونہ ہے تو پھر اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں اور وہ کھانے کے لائک ہو جاتے ہیں کچھ بھی کچھا پکا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو یہ عربی جو میں نے فرائے کر کے نکال لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال کے اور ڈھک کے تھوڑے دیر کے لئے پکاؤں گی تو پھر اس کا جو آئل ہے وہ تری جو ہے وہ بھی اوپر آ جائے گی اور اچھا سا ہمارا جو سالن ہے وہ بن جائے گا تیار ہو جائے گا اور اگر جو ہے چکن کو یا کوئی بھی سالن ہو اس کو اگر بھونا نہ جائے تو پھر اس طرح سے میرے ہسپن کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ پہ کھایا تو ایک دو نوالے لینے کے بعد وہ کوئی پتہ نہیں کلیجی تھی یا اس طرح کا کچھ گوشت بناوا تھا تو کہنے لگے کہ دوبارہ سے وہ پھر اتنا میرا کھانا وہاں پہ مشکل ہو گیا تھا کہ میں کیسے کھاؤں اور اس کو کھانے کو چھوڑوں کس طریقے سے تو وہ کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے زمیل آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر میں نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ مسالے جو ہیں یہ یہاں پر اس میں ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس جو ہے مسالہ باکس کافی ٹائم سے رکھا ہوا تھا پہلے میں یہ والا یوز کرتی تھی جب سے اسٹیل کا لے لیا تھا تو پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا اب میں اس میں ثابت جو مسالے ہیں نا وہ میں ایک برنی میں ڈال کر رکھ دیا کرتی تھی تو پھر اس کو ڈھونڈنا جو ہے نا اس میں سے میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کبھی پلاؤ بریانی کے لیے ثابت مسالے جب ہم لوگ نکالتے ہیں نا کالی مرچے ڈھونڈ کے پھر اس میں سے لونگ نکالو پھر دارچینی نکالو ساری چیزیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور ہری لائچی اور اس میں ایک جو ہے وہ بچ گیا تھا تو پھر اس میں میں نے کالونجی رکھ دیئے کیونکہ کالونجی بھی اکثر استعمال ہوتی ہے کبھی اس طرح کے جو آلو ہوتے ہیں نا چاری ٹائپ کے اس میں بھی یوز کرتی ہوں اور سالن میں بھی ایک چھٹکی کہتے ہیں کہ ڈال دینا چاہیے یہ کافی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور کالونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ کالونجی میں ہے تو اس طرح سے میں نے دونوں جو باکسز ہیں اس کو میں نے مینج کر لیا ہے اس میں میں رکھتی ہوں ہلتی اور دھنیاں کٹاوہ پساوہ زیرہ لال مرچ پسیوی لال مرچ کٹیوی اور گرم مسالہ یہ اس میں رکھتی ہوں اور جو ثابت مسالے وہ میں الگ رکھتی تھی اب اس میں میں رکھ دیا ہیں اور آج کافی اس طرح کے کام تھے جو میں نے کرنے تھے جیسے کہ گھی نکال کرنی رکھا تھا پراتھوں کے لیے اب پراتھے بنیں گے بیچ میں ایک مرتبہ میں نے گھی نہیں لیا تھا باقی میں لیتی رہتی ہوں اکثر ہی میرے پاس کیونکہ کباب بھی جو ہے وہ گھی میں ہی فرائے کرتے ہیں تو ڈالڈا کا گھی لیتی ہوں یہ نکال کر رکھوں گی یہ جو بالٹی ہے چھوٹی والی یہ نظر آرہی آپ لوگوں کو یہ ہے اچار کی اور اس طرح کی جو ہے میں کافی جمع کر کے رکھتی ہوں یہ مجھے کام آتی ہے تو اس میں گھی نکال کے رکھوں گی اور ملائی جو جمع ہے اس میں سے گھی نکلے گا اصلی والا تو اس میں یہ مکس کر کے تھوڑی سے ملاوٹ کر کے پھر اس کو میں چلاوں گی کیونکہ خالی گھی اگر یوز کروں گی تو وہ پھر جلدی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ ڈالڈا کا تھوڑا سا گھی ملا لوں گی تو کافی چل جائے گا یہ کام کر لیا ہے اور کپڑے دھونے تھے شام کے ڈائم پہ مشین لگا رہی ہوں آج کل کیونکہ صبح میں دھوپ پھر اتنی تیز ہو جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے اور یہ گیلری میں میں مشین لگاتی ہوں تو وہاں پر بھی دھوپ آتی ہے دوپیر اگر ہو جائے گیارہ بجے کے قریب دھوپ آتی ہے تو پیر میں تو خیر چلی جاتی ہے لیکن گیارہ بجے تک بارہ بجے تک دھوپ ہوتی ہے تو پھر شام کو میں مشین لگا لیتا ہوں تو کپڑے دھل جاتے ہیں آرام سے اثر کی نماز کے بعد کپڑے دھوتی ہوں تو مغرب سے پہلے پہلے فارق ہو جاتی ہوں اور یہاں پر یہ ہے بریانی وہ والی جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ کلپس میں ڈیلیٹ نہیں کروں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ بریانی جو میں لے کر آئی تھی باہر سے اتنی اچھی بریانی اور اس کا چاول دیکھیں کتنے اچھے چاول ہیں اور بریانی میں اگر زیادہ فوڈ کلر ایٹ کر دیا جائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اور یہاں پر جو دیکھ میں فوڈ کلر یوز ہوتا ہے وہ بھی اچھی کالیٹی کا نہیں ہوتا بلکہ پتہ نہیں ہم نے سنائے کہ جو کپڑے رنگتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا کلر ہوتا ہے تو یہ جو ان کا زردہ بناوا یہ بھی بہترین تھا اور بریانی میں فوڈ کلر نہیں تھا اتنا بس تھوڑا سا جیسے ہم لوگ تھوڑا سا ایٹ کرتے ہیں ایک دو چاولی اورنج کلر کے نظر آ رہے تھے صرف آنکھوں کو اچھا لگے اس میں کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوتا کہ ہم بھر بھر کے اس کو بھر دیں اور یہ دیکھیں بریانی کے چاول اتنے اچھے ہیں اور سیلہ چاول کی جو بریانی ہوتی وہ اچھی نہیں لگتی وہ کھائی نہیں جاتی وہ چاول جو ہوتا ہے وہ صرف زردے کے لیے ہوتا ہے اور اس طرح کا باسفتی جو رائس ہوتا ہے وہ بریانی میں اچھا لگتا ہے تو میں اس والے چاول کی میں بھی یہی والے چاول یوز کرتی ہوں بریانی میں اور ان کے تو بہترین چاول بنے میں تو بہت اچھے تو کوشش میں نے کی تھی جب میں نے بریانی بنائی تھی تو کوشش کی تھی اس طرح کی بناوں اس میں تھوڑی سی کھٹاس تھی تو اس وجہ سے میں نے بھی املی اٹ کر دی تھی اور اس کے بعد یہ پھر میں نے کپڑے کچھ نکالے ہیں میں دکھانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن میں اس وجہ سے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے اگر کپڑے پڑے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں کچھ اور بھی میں نے نکالے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ اب سیزن چینج ہو رہا ہے آپ لوگ علماری سیٹ کریں گے گرمی سردی کے کپڑے الگ کریں گے تو یہ والے کپڑے جو آپ لوگوں کے پاس ایسے پڑے ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کچھ چھوٹے ہو جاتے ہیں اگلے سال نہیں پہنے جاتے تو وہ آپ نکال کر ان لوگوں کو دے دیجئے جو ان کے پاس سیلاب آج کل آیا ہوا ہے اور کپڑے جو ہیں ان کے پاس نہیں ہیں میری نالج میں ایک فیملی ہے جن کے پاس ان کے گھر میں پانی آ گیا تھا اچھی خاصی فیملی ہے اور اچانک سے ان کے گھر میں جب پانی آیا تو علماری جو ہے وہ بھی بھر گئی باہر کا گندہ پانی تھا ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو یہ آئیڈیا ہے آپ لوگ بھی اپنی علماری اگر سیٹ کریں تو اس طرح کے کپڑے نکال کر ان کے لئے دے دیں بس آج کی ویڈیو یہیں تک پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ